یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ ڈیمن سلیر میں تانجیرو کی فیملی یعنی کمارڈو فیملی کو یوروچی نے یہ ایئرنگز دی تھی جنہیں کھانو فوا ایئرنگز بھی کہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی ایئرنگز نہیں ہے جو کہ یوروچی نے کمارڈو فیملی کو دی تھی یہ ایک بہت سپیسل مٹیریل سے بنیوی ایئرنگز ہے جو کہ یوزر کے سٹریندھ اور اس کے سینسز کو بڑھا دیتی ہیں اور یوروچی کو یہ ایئرنگز اس کی ماں نے دی تھی کیونکہ جب یوروچی چھوٹا تھا تب اس کے پریوار والوں کو لگتا تھا یوروچی بہرہ ہے وہ سن نہیں سکتا اسی لئے اس کی ماں نے اسے یہ ایئرنگز دی تاکہ وہ اچھے سے سن پائے یہ ہیڈن ڈیٹیل تمہیں پتا تھی یا نہیں نیچے کمنٹ میں بتا دو اور آج کے اس ویڈیو میں میں تمہارے ساتھ ڈیمن سلیر اینیمیس سے ریلیٹڈ ایسی ہی ہیڈن ڈیٹیل ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگر وہ مش نہیں کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو آگے دیکھتے جاؤ تم نے کبھی دیمن سلیر میں یہ بات نوٹس کی ہے کہ انوز کے اپنے سر پر ہمیشہ یہ بور والا ماسک پہنے رکھتا ہے تو انوز کے ایسا کیوں کرتا ہے اب تم لوگ سوچ رہے ہوگے کہ انوز کے اپنے فیس کو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا اور ساتھ میں یہ ماسک اسے بزر پر ہونے والے اٹیک سے بھی بچاتا ہے تو تم لوگ سہی تو لیکن آدھے سہی ہو تو انوز کے یہ ماسک پہنے کے پیچھے ایک بہت تگڑی سی سٹوری ہے تو جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ انوز کے کی ماں نے اسے جنم دیتے ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اس کا پالن پوسن ایک پہاڑ پر رہنے والی فیملی نے کیا تھا تو جب انوز کے پہاڑوں پر رہتا تھا تب وہاں پر بہت سے جنگلی بور تھے اور انہیں دیکھ کر انوز کے نے ان کے مومنٹ اور ان کے بیہیوئر سے بہت کچھ سکھا اور اس کے بعد انوز کے خود کو ان بیست کی طرح ماننے لگا موجان کیبوتسوچی کے نام کا ایک بہت ہی گہرا مطلب ہے جو کہ تم میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوگا تو جیپنیز میں موجان کا اصلی مطلب ہوتا ہے کروول اور کیبوتسوچی کا مطلب ڈیمن ہوتا ہے تو موجان کا اصلی نام ہوا کروول ڈیمن جو کہ اس کی پرسنیلٹی کے ساتھ بھی بلکل فٹ بیٹھتا ہے تو اس کے کریہیٹر نے بہت ہی سوچ سمجھ گئے اس کا نام رکھا ہے موجان کیبوتسوچی ڈیمن سلیئر جو یہ سوارڈ یوز کرتے ہیں یہ بہت ہی سپیشل مٹیریل سے بنی ہوتی ہیں جس کا نام ہوتا ہے نوچرن اور یہ ایک بہت ہی سپیشل مٹیریل ہوتا ہے جس سے بنی ہوئی تلوار اپنی یوجر کے ایموشن کے ساتھ اس کے کلر کو چینج کرتی رہتی ہیں جیسے کہ اگر کوئی ڈیمن سلیئر اپنے آپ کو بہت ہی اینگری فیل کر رہا ہے تو اس کی سوارڈ کا کلر چینج ہو کر ریڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ تو بہت ہی انٹریسٹنگ تھا اگر تمہیں یہ چل گئے تو یار جلدی سے لائک کر دو ویڈیو کو تاکہ ایسے اور ویڈیو ہم فیوزر میں بنا سکیں تو اب چلو تھوڑی چھوٹی چھوٹی مگر انٹریسٹنگ ڈیٹیلز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو کیا تمہیں پتا ہے کہ ڈیمن سلیئر کا ایک اپیسوڈ بنانے میں کم سے کم 65 لاکھ روپے لگتے ہیں تب ہی تو اس کے اپیسوڈ کی کوالیٹی اتنی اچھی ہوتی ہیں اور جو ڈیمن سلیئر کو آج ہم ڈیمن سلیئر میں دیکھتے ہیں جاپان میں بہت ٹائم پہلے ایک ایسے ایک ریال لائف اورگنائزیشن ہوتی تھی جو کہ اسی طرح ڈیمن کی جگہ بندوں کو مارا کرتی تھی تو تانجیرو کے فور ایڈ پہ جو یہ سیمبل ہے اسے بولتے ہیں وارڈنگ سیمبل اور جیپنیز میتھولوجی میں اسے وارڈ آف ایویل سپریٹس بھی کہا جاتا ہے تو کیا تانجیرو آگے چل کر بورا بننے والا ہے مجھے تو نہیں پتا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں پتا ہے تو نیچے کمنٹ میں بتا دو اور اسے کے ساتھ آج کا ہمارا ہی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگر تم لوگ ڈیمن سلیئر سے ریلیٹڈ اور ایسے ایفیکٹ والے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو سکرین پر جو ویڈیو فلیس ہو رہا ہے اسے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو ہم ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے